اپنے کیس کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور چیزیں ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے ملیٹری کوٹس جو ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہوگی اور آئی ایس آئی کی جو ایس ٹوپنگ کا جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ اس سلسلے میں بھی بات ہوگی آج یہ جو نیپ کی امینڈمنٹس کا بل جس کی پھیرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں خان صاحب نے ایک لیٹر ہے جو کہ لکھا ہے یہ کوپی ہے اگر آپ کو چاہیے تو میں دے دیا جاؤں گا بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی آپ سے بات کرتا تھا تو ہم لوگ یہاں چیف جسٹس پاکستان میں اپنے اطماعات نہ ہونے کا اظہار کرتے تھے اور یہی حالت ہماری تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہے عامر فاروق ان میں بھی ہم نے ان کے ساتھ تو کئی دفعہ ان رائٹنگ بھی ان کو کہا ہے لکھا ہے خط اور ان سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں ان سے علیہ دہ کر لے لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا جتنے بھی ہمارے بارے میں کیسز ہوتے تھے خان صاحب کے بارے میں پیچھ آئے کے بارے میں اس ہر بینچ کا وہ ایک لازمی انصر ہوتے تھے فرد ہوتے تھے اور یہی سیچویشن جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی بنی ہوئی ہے میں نے آپ سے یہ بھی کئی دفعہ شیئر کیا ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارا جو کمپوننٹ ہے پارٹی کا وہ بلکل اس بارے میں وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہ آمیر فاروق سے انصاف ملے گا اور نہ ہی قاضی فائزیسہ سے انصاف ملے گا اور وہ کئی دفعہ میرے تھو ہی یہ ہماری جو ریکویسٹ تھی وہ قاضی فائزیسہ تک پہنچاتے رہے تھے وربلی ان رائٹنگ نہیں کچھ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئے اور خان صاحب کے بارے میں اس سے علیہ دہ کر لیں لیکن انفرشنیٹلی قاضی فائزیسہ صاحب کا بھی رویہ جو تھا وہ آمیر فاروق جیسے ہی تھا انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو علیہ دہ نہیں کیا بلکہ انشور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے بارے میں جو بھی کیسز سپریم کورٹ میں سنے جائیں اس کا وہ ایک لازمین لازمن جزب ہوں آج اس اپنی پیٹیشن میں یہ انہوں نے خان صاحب نے بڑا کلیرلی پرس ٹائم ان رائٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے اور میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ میں نے اس کو ہائلائٹ کیا ہوا اس پیٹیشن میں بہت انچا بول رہا ہوں بھائی یہ پھر ان کے اس کو سامنے کر لیتے ہیں آج انہوں نے ان رائٹنگ یہ ان کو قاضی فائزیسا صاحب کو اڈریس کرتے ہوئے لکھا ہے اور میں پڑھ دیتا ہوں یعنی کہ بالکل آغاز میں ہی the attention of the court میں very respectfully be drawn to the observations contained in a majority judgment of the supreme court reported as in the matter of action against distribution of development funds to MNAs and MPAs by prime minister اور اس کیس کا نمبر ہے PLD 2021 SC446 یہ پانچ ممبر کا بنچ تھا جس کو کہ جسٹس گلزار صاحب ہیڈ کرتے تھے اور ان کے ججمنٹ میں یہ میں پڑھنے لگا ہوں ججمنٹ وہ ہے in the set judgment it is observed that in order to uphold the principle of unbiasedness and impartiality it would be in the interest of justice that justice قاضی فائزیسا as he was then now chief justice should not hear matters involving me means عمران خان یہ ججمنٹ دی جی اس کا نمبر ہے PLD 2021 SC446 یہ آپ خود بھی consult کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا lack of faith ہے قاضی فائزیسا سے وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک دفعہ پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے وہ وجوہات شیئر کی تھی لیکن چونکہ آج لکھا ہے خان صاحب نے اس کا برملہ in writing اظہار کیا ہے so important ہو جاتا ہے کہ میں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنی credible وجوہات ہیں ہمارے پاس کے قاضی فائزیسا جو ہیں وہ ہمارے cases میں ایک فریق نہ بنے نمبر ایک جس کا میں نے already آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے وہ جسٹس قلزار صاحب کی پانچ member court کی judgment ہے جس میں انہوں نے specifically قاضی صاحب سے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں کسی bench کا حصہ نہ بنے اور یہ جو judgment ہے یہ stand کرتی ہے اس کے بارے میں کوئی larger bench بنا کے یہ full court بنا کے انہوں نے اس کو anal نہیں کیا یہ آج بھی judgment جو ہے وہ موجود ہے relevant ہے اور اس کے اوپر جب تک کہ اس کو ختم نہ کیا جائے اس کے اوپر یہ professional responsibility اور constitution responsibility ہے تمام جس صاحبان کی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا دوسرا ہے جو back کا symbol پا پی ٹی آئی سے لیا گیا اس bench کو بھی قاضی فائز عیسی صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور اس کے بارے میں آپ کو پی ٹی آئی کی جو contention ہے اس کے بارے میں پورا علم ہے کہ وہ we feel کہ وہ dereliction of justice تھا وہ انصاف کا قتل تھا خون تھا اور آج ابھی جو یہ reserve seats کے بارے میں جب سے یہ hearing ہو رہی ہے آپ نے وہاں بہت سارے judge صاحبان کے opinion سنا ہوگا جنہوں نے کہا ہے کہ election commission of Pakistan نے سپریم court کی judgment کا غلط interpretation کیا اور اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا اور اس ان judge صاحبان کے اس کہنے میں بھی قاضی فائز عیسی صاحب اکیلے judge تھے جو کہ election commission of Pakistan کو defend کرتے ہوئے نظر آ تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی basis کیو پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی کا ایک باعث ہے پی ٹی آئی کے بارے میں عمران خان کے بارے میں اس لیے ان کو اس bench کا حصہ کسی bench کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اسی judgment کے بارے میں جو review petition ہے وہ ہم نے move کی لیکن وہ آج تک pending ہے وہ نہیں لگی قاضی فائز عیسی صاحب نے وہ judgment fix نہیں کی اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری judgment کو انہوں نے ہماری review کی جو ہماری petition ہے اس کو fix نہیں کیا بلکہ انہوں نے British High Commissioner کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی اس judgment کا دفاع کیا یہ کسی judge کی responsibility نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو foreign office اس کے ساتھ deal کرتا ہے جج صاحبان deal نہیں کرتے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن انہوں نے out of the way جا کے اپنی judgment کو defend کیا جب British شای commissioner نے آسمان جہانگیر کیا convention ہو رہا تھا اس میں کھڑے ہو کہ پاکستان کی elections کے بارے میں ایک critical comment دیا تو یہ اس حد تک آگے گئے ہو ہے کہ انہوں نے خود ہی اس کو defend کرنا وہ اپنے ذمہ لیا اور وہ خط ان کو لکھا اس کے علاوہ بسا اوقات court proceedings کے دوران قاضی فائزیسہ صاحب نے 9th of May کی جو incident تھے جس کو ہم ہمیشہ criticize کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس کے خلاف بات کی ہے نہیں ہونے چاہیئے تھے ان کے بارے میں بسا اوقات انہوں نے اپنے hearing کے دوران critically PTI کو یاد کیا کہا کہ جی جیسے کہ ہم 9th of May کے incidents کے ذمہ دار تھے تو اس سے بھی ان کا باعث جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے جب عمران خان صاحب کے cases لگے ہوئے تھے لیب amendment bill میں تو آپ کو پتہ یہ 1843 کا case تھا اور تمام cases جو 1843 کے ہوتے ہیں وہ live stream ہوتے تھے لیکن جب عمران خان کا case 1843 کے جب لگا تو اس کو live screen نہیں کیا گیا یہ بھی ایک patently biased approach جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی سامنے آتی ہے اس کے علاوہ قاضی فائز عیسی صاحب کی بیگم صاحبہ نے بسا اوقات خان صاحب کے بارے میں انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کی ہے ان میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور اس کے بھی vouching documents جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کو جس کو بھی چاہیے دختر سے کر لے contact اور وہ آپ کو vouching documents دے دیں گے قاضی فائز عیسی صاحب کی بیگم صاحبہ نے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاتا ہوں تا کہ میں آپ کو دکھار دیتا ہوں انہوں نے ایک جسٹس عیسی صاحبہ باقی اپاروں میں بھی آئے ہیں ان کا بورہ اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں یہ سرینہ عیسی صاحبہ نے اس کے بعد انہوں نے سرینہ عیسی صاحبہ نے عمران خان کے بارے میں انہیں کہا کہ ان کو اپنے عوضے سے دسمس کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے ایسیٹس اس میں ٹیکس ایویشن کی ہوئے جسٹس عیسی عیسی سیکس پی ایم عمران خان ریموو اس میں پڑھ لیجئے سارا کچھ اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں سارا کازی فائز عیسی اس کے بیگم سرینہ نے بیگم عیسی نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب ریاست مدینہ چھوڑ دیں یہ میرے پاس جو ہے فرائی ڈی ٹائمز میں آیا ہوگی ہے اس کے علاوہ ریفرنس جو تھا کازی فائز عیسی صاحب کے خلاف سپریم جیوڈیشنل کانسل میں وہ ہماری حکومت نے خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے فائل کیا تھا اور اس کے بارے میں سرینہ عیسی صاحبہ کی بڑی سٹیٹمنٹ ہیں میرے پاس موجود ہیں اور کازی صاحب نے اس کو ریفریکٹ کرتا ہے اس کو پروف کرتا ہے تو ان بجوار کے باعث آج خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ ان رائٹنگ کازی فائز عیسی صاحب کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ اس باعث کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بارے میں کیسز جو ہیں اس سے علیدہ ہو جائیں اور اس کے بنچز جو ہیں اس کا حصہ نہ بنیں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ماضی کے جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس آمیر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسی صاحب کا وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی دیگنیٹی سیلف رسپیکٹ ہے جس کی وجہ بیسس کے اوپر یہ آپ کو علیہ کریں گے یہ تو ریاست جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے اس کو فلفل کرنے کے لئے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے قاضی فائز عیسی اور آمیر فاروق اس کے دو میجر انسٹومنٹ ہیں جن کا سے کہ جو ہم نے آپ کو یہ میں نے بائی دو وی ٹویٹ بھی کی ہے سارا کچھ وہاں بھی موجود ہیں یہ ہر چیز موجود ہے کل میں نے کیا کہ یہ تو ہماری ایک دفعہ پھر استعداء ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیدہ کریں تاکہ آئین قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیا جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے خاص کا سپیم کو پاکستان سے انصاف مل سکیں آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خان صاحب کے خلاف جو چار کیسز تھے اس میں سے تین کے اوپر ان کو بری کیا اور عددت کا کیس بھی آج سے تقریباً دھائی تین ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا سب کو پتا تھا کیا آ رہا تھا لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیدہ کیا گیا اور اس کے بعد ایک نئے اس میں وہ بری ہو جائیں گے لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائن تین کیس میں خان صاحب کی اپیل جو ہے خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا پیشے ساری بیلز مل رہی تھیں لیکن یہ تین کیس میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا ہے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو 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 ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا سو اب چونکہ نظر آرہا ہے کہ عددت کے کیس میں بھی بری ہو جائیں گے پہلے اس کو ڈیلے کروایا تین چار ہفتے اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف تین اور کیس جو ہیں اس میں پیٹنشلی ان کی ارسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ان کی بیلز خارج کرتی گئے تو یہ پردر پروف ہے اس چیز کا کہ اس اس اسٹیبلشمنٹ کا بلکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں لیکن میں یہ آپ کے وساطت سے میں ان تمام جو زمینی ناخدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا میسج پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی تک کی جو سیچویشن ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی پلیٹیکل حسری سیاسی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی ٹرائم نیسٹر کو کیک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور ڈیل کر کے واپس آتا تھا یہ تیڈشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے انہوں نے یہ زمینی ناخداؤں کے سامنے جھپنے سے انکار کیا ہے ایک سال ہو رہا ہے تقریبا وہ جیل میں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کامپرمائز نہیں کروں گا وہ آج تک ایک سال کی سکتیاں برداشت کرنے کے بعد جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہ اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں جا کے دیکھیں فزیکلی چیک کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی بھی ایک نورمل شخص وہ ایک دو تین دن سے زیادہ لازٹ کر سکے گا لیکن ایک سال ہو لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے تو وہ شخص بھاگا ہے نہ وہ جھکا ہے اور نہ اپنے حصول پر کمپرمائز کرے گا کچھ بھی ہو جائے پاکستان جو ہے ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا اور دن دور نہیں ہے میری کنوکشن ہے یہ کہ آن کی ڈاکٹرن اف نیسیسٹی یا کسی اور وجہ سے کسی اور پریشر کی وجہ سے آج بھی اسٹیبلشمنٹ پر ٹھول بنتی رہے گی تو پاکستان کا جو ایک وزن ہے جو کہ 1947 میں جس کے مارز وجود میں آیا تھا وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا پاکستان اس وائلیشن میں رول اف وائلیشن میں انٹرفیر کیا ہے یا تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر رول کرتے رہے ہیں حکومت کرتے رہے ہیں یا پھر اپنے ٹوٹس اور اپنے اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کی اوپر حکومت کرتے رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اوپن لی ویڈاوٹ اینی امبیگوٹی وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کا مطابق اور اس سے شورٹ اپ دائٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھوہ نہیں کر گا میری طرف سے اتنے ہی تھا آپ کے لئے بھائی یہاں کھالی ہے میں نے تو تو ہی نوڈالت بھی کر لیں وہاں بھی جھوٹ نہیں بولیں بلالیں آج بلالیں میں تو کہتا ہوں بلائیں آمر کے سامنے سچ بولوں گا بھائی جج صاحب سے بھی نہیں خوف ان کے سامنے بھی سچ بولیں گا اس میں بائی جو میں گزارش کی اس میں تو توہین کا کئی کوئی ایلیمنٹ آپ کو نظر نہیں آتا ایز ایک سٹیزن آف دس کنٹری یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی بھی جج میں لیک اف فیت کے لیک اف ٹرست کا اظہار کر سکتا دیکھیں اگر وہ بینچز سے نہیں الادہ ہوتے تو پھر ہماری لیگل ٹیم جو ہے اس کے بارے میں سوچے گی اور فیصلہ کرے گی کہ اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اور کب دیا جانا چاہیے کالارے 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 آج ہم نے بیانیاں جاری کی ہے جسٹس جہاں گی رہی اور جسٹس جسٹس کے بارے جن کے خلاف یہ ریفرنس میں جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کریں اگر اپنے ضمیر کے مطابق کوئی جسٹس بات کر رہے ہیں فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ بہت خوش آئین بات ہے پاکستان کیونکہ میرا یہ ذاتی یقین ہے اگر پاکستان میں تبدیلی آئے گی تو وہ جوڈشری کے ذریعہ آئے گی وہ انصاف کے ذریعہ آئے گی یہی فیصلہ کریں گے تو پاکستان میں تبدیلی پاسبل ہوگی اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو تبدیلی جو ہے وہ اٹکی رہے گی دوسری بات ہے پاسٹ میں جو ہوتا رہا ہے جو آپ نے فرمایا پاسٹ بہت کچھ ہوتا رہا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف آئینی راستہ اکتیار کریں گے ہم پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے ہمارے پاس جو لیگل آپشنز ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیسفل پور آمن عوامی اعتجاج شروع کریں وہ ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے ہم کچھ ریکارڈ کٹھا کر رہے ہیں میں آپ کو چاہوں گا ایک چیز اور جو میں بھول کہ ہوں وہ صرف نکالیں گے آپ اس کا مریم نواز کا جو ہے یہ انہوں نے جو آئی ایس آئی کو ایو سٹرپنگ کی ہمیں لیگل لیگلائز کر دیا اس کو کہ وہ آپ کی میری کسی گفتور جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی اور بھول رشید کی جو کانورسیشن کی وہ سامنے آئی تھی کس کو حق تھا کہ وہ میری پرس کانورسیشن کو ٹیک کرے وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں بھی کیوں بھول ایت کی پہلے تو مجھے اس پات ابھی کروا اس نے پھر سر یہ کاشی واباسی کے پرامرامی سوٹ کے طور پہ جو گوئے یہ چلائی گئی اب مجھے بتائیے رات فاجآسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آج جس طرح تحریک انصاف فون ٹیپنگ کے خلاف ہے عمران اپنے دور میں فاجآسیم نے کہا اس کے آمیر ہیں اس پر کیا کر دیکھیں یہ فون ٹیپنگ کوئی پولیٹیشن نہیں کرتا میں چیف منسٹر رہا ہوں کسی گورمنٹ کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور یہ سب کو پتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی پولیٹیکل گورمنٹ سے نہیں پوچھتی ہے فون ٹیپ کرنے میں لیکن انہوں نے لیگلائز کیا ہمارے دور میں بھی اگر ہو رہا تھا تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا انہوں نے تمام جو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کی سٹیزن کی جو پرائیویٹ لائف یا پرائیویسی پرائیویٹ کنورسیشن کے اوپر آپ نے ریکارڈنگ کیسی کی انہوں نے کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ یہ امران خان نے ریکارڈنگ کی ان کو پتہ کس نے ریکارڈنگ کی یہ خواجہ عاصف کو تو شرم آنی چاہیے اس بے شرم انسان کو ہمیں پتہ اس ملک میں ایکچول پرابلم کیا آپ خود بتائیں آپ صافی ہیں یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے یہ ججز کی ریکارڈنگ کی پی ایم ایلن نے کی یا پی ٹی آئی نے کی یا پی پولز پارٹی نے کی ہم نے کبھی الزام لگا ہے کہ پی ٹی ایم نے کی ہے آپ مجھے بتائیں یہ ججز نے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے ڈیریکٹ ایک بات ججز کے بیڈروم کی ویڈیوز انہوں نے ریکارڈ کی ججز کے بیڈروم میں کیمرے فکس کی ہوئے ایجنسی نے کسی حکومت کی کسی پولیٹیکل حکومت کی کوئی اکروبل نہیں ہوتی ہے لیکن انہوں نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایکچولی یہ گاند کو لیکلائز کیا گیا ہے بڑے خراب ہے ہم لیکن اس کا جواب یہ دیکھو یہ دو دن پہلے میں پریس کلپ سے گزر رہا تھا آپ لوگ نے دیکھا ادھر ایک مذہبی جماعت کا پروٹیس تھا کوئی پولیس نے چھاپا مارا کوئی ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی جماعت اسلامی دی چوک میں ریڈ الرٹ جس میں ڈی آئی جی پریس کانفرنس کرتا کوئی پریس کانفرنس ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی ہمارے اتنے خرچے کے باوجود نو سی جس وقت ہمارے پاس دو آپشن تھے ہم زبدستی جا کے جلسہ کرتے یا پھر عدالتوں کی طرف دیکھتے اب ہم لوگ ہماری لیڈرشپ نے ایک انپاپلر ڈیسیجن ہماری پولیٹیکل ہمارے ہم تنظیم کی میٹنگ کریں اپنے گھر میں تیس بندوں کے اوپر پیچھے پولیس ریڈ کر رہی ہے تو میں یہ تمام جتنے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں ہمارے چیف جسٹر صاحب ہیں کازی فائز صاحب یہ جو بڑے عالق قسم کے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے آئی جیز لگائیں پنجاب میں اسلام باد میں ان سب پیغام کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنا آپ اس وقت زیادتی کر رہے ہیں ہم تو ایک ٹائم تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوٹس کی طرف سے ریلیف ملائے لیکن جس دن یہ لاوہ پھڑ گیا نہ آپ کی حکومت رہنی ہے نہ آپ کی بادشاہت رہنی ہے آپ نے نو مئی کا فالس لے کیا پی ٹی ای کی اوپر ڈالا آج کوٹس کے اندر کازی فائز ایزا کی کوٹ پر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کیا آپ سب کو نہیں پتہ کہ یہ پی ٹی ای کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا تھا اس وقت انہوں نے انہوں نے ہمارا سیمبل اٹھا ہمارے بندوں کو مارا ہم سب بھاگتے رہے اور آج کہتے ہیں جناب آپ کو کس نے روکا تھا آپ ٹکٹ کرتے اپنا نظریاتی کا ٹکٹ ہم ہم مشبور دے ہم نے کہا چلو بلے کا ایک بلے کنیشن اس نظریاتی کو کہاں سے ہوا کر کے سنڈے کو یہ جلسہ تھا اور وہ تھے کہ نمبر ایک ہم کیونکہ عدالت نے ہمیں اجازت دی ہمیں ڈی سی نے اجازت نہیں دی ہم عدالت میں گئے تھے عدالت نے فورس کیا تھا ڈی سی کو کہ ہمارے ساتھ پاتشیت کرے ایک آپشن تو یہ تھا ہم ہم نے ایک غیر پاپولر جیسا کہ انہوں نے کہا ہے وہ اس لیے کیا کہ چونکہ عدالت ان والٹ تو ہم نے کہا ہم 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 بتانا چاہیے ہمیں اور وہ گئے ہم لیکن یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو ہمارا باقی کے آپ جو اتجاج ہیں وہ ہم ہر صورت میں کریں یہ آج آپ کی توصل سے تمام عدلیہ کو تمام لاہور آئی کوڑ کے چیف جس صاحب کو اسلامباد کے آئی کوڑ کے تمام جج صاحبان کو پولیس کو سب کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہو گیا ہمیں کسی نو سی ہمیں نہیں دی نہیں دی ٹھیک ہو گیا ہمارے گھر کے اندر چھاپے مار ہیں اب ہمیں نو سی کی ضرورت نہیں نہ ہم تمہاری کسی نو سی کو مانتے ہیں نہ تمہاری کسی اس باطل اور ناجائز رٹ کو مانتے ٹھیک ہو گیا معاشرہ یا ریاست چلتی انصاف کے ساتھ اور یہ چیز ہم قبول نہیں کر رہے اور انشاءاللہ محرم کے بعد پوری پی ٹی آئے اور بالخصوص انصاف چلے گی مہنگئی کے خلاف عمران خان کے ریلیز کے خلاف مینڈیٹ چوری کے اوپر اچھا جتنی قانون کی وائلٹ اس سب کے اوپر ہم نکلیں گا ایک بندہ ہے کس کے بارے دزوان صاحب جی آج شٹا دینے ہم لوگ اس کی بات ہم نے ہماری پیٹشن کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے اوبجیکشن لگائی وہ ریموف کی دوسری دفعہ اوبجیکشن لگائی وہ ریموف کی تیسری دفعہ اوبجیکشن لگائی فائنلی جو ہے وہ یسٹیڈے کل صبح وہ پیٹشن ایکسپٹ ہوئی کل ہم لوگوں نے اپنے تین جن سے بھی رابطہ کر سکتا تھے سب ایجنسی سے ہم نے بات کی اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے بات کی جہاں خود جانتے دوان بات کی کوئی جو ایکسپٹ نہیں کر رہا کہ ان کی کسٹیڈی میں رزوان ہے یا رزوان کا بھائی دونوں لوگ گنی کی کسٹیڈی میں انہوں نے اٹھایا ہے ان کا ہی وطیرہ رہا ہے یہ تو یہ ملک کب تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہسٹیج رہے گا یہ جو پرائم نیسٹر بیٹھا ہوئے ہے کیا ان کی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے مجھے دگا تھا آج چھے ہفتے ہو گئے ہیں کیا ہوا نہیں ہو ان کو ڈیفینڈ کرنا ان کو پیزر کرنا جو وہ مقصود ہے تو یہ کب تک چلے گا یہ ایک سوال ہے جو کہ آپ سب لوگوں کو سوچنا چاہئے اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہئے انشاءاللہ رزوان واپس آجائے گا لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ کب آج شام تک مجھے کوئی اقلاع ملنی چاہئے اس کے بارے میں انشاءاللہ آرہ سوال کیا تھا کہ پیٹی اے کیوں نہیں جلسے اس ہیڈ آفیس کے بندوں کو آگوا کر رہے ہیں تاکہ رعوب صاحب ادھر جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ پریس کانفرنس ناؤ ان کی آن لائن میٹنگ دس رہو اور امران کے شہریوں کو کے اوپر تم ظلم کرو تم اپنی کوئی چیز دھو نا ان کو عام شہری کے اوپر وہ ظلم کیوں کریں گے اور یہ میں بتاؤ کہ ان تمام سرکاری آفیس کو دریں اس وقت سے یہ حالات چینج ہوتے وقت نہیں لگتا یہ وقت ایسا نو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ عمران خان ماف کرے اور پاکستانی قوم اور پی ٹی آئی کے ورکز ماف کرنے کے لئے تیار نہ ہو یہ ظلم جو ہے نا ظلم پوری تاریخ ہے کہ جو ظلم کرتا وہ مڑ کے واپس آتا اور اتنا کرو جتنا تم برداشت کر سکتے جی آپ نے بات ہم کوئی نہیں کہتے جی ہمارا اعتماد ہے ان تمام ججز کی اوپر دیکھیں قاضی فائز حصہ اس وقت برچولی اکیلا ہو چکا ہے باقی تمام ججز کے اقلاف اگر آپ نے یہ پروسیڈنگز دیکھی ہیں تو آپ نے بہت سارے ججز کے بہت سارے کومنٹس سنے ہوں گے کہ کس لیٹر اس کے اوپر کیا پروگرس ہے کچھ فیسٹے ہوئے اس کے اوپر جو انہوں نے اوپن کہا تھا کہ اگنس دونوں ہمارے معاملات میں ہمارے انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر کونسٹنٹی پریشر ہے تو چیپ جسٹرز پاکستان اس کی رسپانسی بلیٹی تھی کہ وہ جیسا کہ اس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ ایک جیوڈیشل کنونشن بلائیں تمام جیسا ایوان کو بلائیں تاکہ وہ اپنے اپنے ایکسپیرنسز بیان کر سکیں کس بات سے ڈر رہے ہیں ڈر رہے ہیں صرف اس بات سے کہ یہ خود کر رہے ہیں یہ خود اسٹیبنشمنٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے خاص کر جو چیپ جسٹسز ہیں